بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام محمد زشان بشیر ہے میں آپ کو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدیت کہتا ہوں دو تین انتہائی اہم خبریں ہیں جلدی جلدی سے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو دھرنا نظرسانی کیس ہے اس میں شاید یہ تحییہ کر لیا ہے کہ اس کو منتقی انجام تک پہنچانا ہے حالانکہ تمام تر درخواستیں واپس ہو گئیں واپس دے لی گئیں لیکن اس کے باوجود کمیشن بنا دیا گیا اور اس کے ٹیو آرز بھی اناؤنس کر دیا گئے ہیں وہ کیا ٹیو آرز ہیں اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ عمران خان اور بشہ بی بی کے وقلہ نے اسلامباد ہائی کورٹ کے جج پر عدم اعتماد کر دیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ کسی اور جج کے سامنے اٹھایا جائے اور جسٹس سامر فاروق کے حوالے سے سپریم یوریشل کانسل میں شکایت درش کرانے کی بات بھی کی جا رہی ہے اس پر کچھ بات ہوگی شیخ رشید صاحب عدالت گئے تھے اور وہاں پر صحافیوں کے ساتھ دیفنیٹلی ان کی جو انٹریکشن ہوتا ہے اس دوران وہ انٹریکشن ہوا اور ایک صحافی پر اتنا پیار آیا انہیں کہ اس کا مو چوم لیا انہوں نے وہ تصویر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے وہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اس حوالے سے کچھ بات کریں گے کچھ ایک دو اور اہم خبریں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح گزارش کروں گا کہ سبسکرائب پر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ یوں ہی بنا رہے اور اگر آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا اچھا جی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں دھرنا نظر سانے کیس کے حوالے سے درخواستیں گئی تھی اور ان درخواستوں پر جب سمات شروع ہوئی تو ایک ایک کر کے وہ درخواستیں ساری پھر واپس جانا شروع ہو گئیں ایون کے جو آخری درخواست تھی وہ شیخ رشید کی تھی اور وہ بھی انہوں نے واپس لے لی لیکن شاید یہ تحییہ کر لیا چیف جسٹس آف پاکستان نے کہ اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے اور اس سلسلے میں ایک کمیشن تشکیل دیا گیا نگران وفاقی حکومت کی جانب سے لیکن وہ کمیشن شاید حکومت نے جان چھڑانے کے لیے ایک فارمالیٹی کے طور پر وہ کمیشن بنا دیا ہے وہ تین رکنی کمیشن ہے جس میں سرونگ ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ شامل ہیں اس کے علاوہ دو سابق آئی جیز شامل ہیں اور انہیں یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ تمام تر معاملے کو انویسٹیگیٹ کریں گے ذمہ داران کو سامنے لائیں گے پہلا سوال تو یہی سامنے آتا ہے کہ نگران حکومت اس سلسلے میں کمیشن تشکیل دے رہی ہے تو کیا وہ اس کا منڈٹ ہے کہ وہ کمیشن تشکیل دے رہی ہے دیکن پھر اس کا جواب یہ ہے کہ جب باقی کام وہ منڈٹ سے ہٹ کے کر رہی ہے تو یہ کیوں نہیں کر سکتی اچھا جی کازی فائد عیسیٰ صاحب نے اب اس کمیشن کے اختیارات میں جو اضافہ کیا یا جو ٹی او آرز دیے گئے ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ کمیشن دو ماہ میں اپنی ریپورٹ پیش کرے گا پھر کہا گیا کہ تحریک لبیک پاکستان کی غیر قانونی معلومدات کی تحقیقات کی جائیں گی فیضاباد دھرنے کے حق میں بیان اور فتوہ دینے والوں کے خلاف ایکشن بھی تجویز کرے گا یہ کمیشن اور یہ یقین کرے گا کہ کوئی پبلک آفیس ہولڈر قانون کی خلاف برزی کا مرتقب تو نہیں ہوا یہ یقین دہانی کروائے جائے گی اس کے علاوہ انٹیلیجنس ایجنسیوز کے اشخاص اس تھرنے میں ملوث تو نہیں تھے اس بارے میں بھی تائین کیا جائے گا تو یہ تمام تر وہ ٹی او آرز ہیں جو کہ اب تک سامنے آئے ہیں لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کمیشن واقعی ان تمام تر کاموں کو کر پائے گا کیا ایک دنا با اختیار ہوگا کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو سابق وزیر آزم ہیں یعنی کے عمران خان اور سابق آرمی چیف جو ہیں یعنی کے کمہ چاوید باجوا صاحب اور سابق چیف جسٹس یعنی کے ساکیب نصار صاحب ان کو بھی یہ کمیشن بلا سکتا ہے تو کیا یہ کمیشن کے سامنے پیش ہوں گے اور جو جنرل فیض حمید صاحب کا نام آ رہا ہے کیا انہیں بھی یہ بلائے گا کمیشن اور اس بارے میں بات کرے گا یا اس کمیشن کا حال انہی پرانے کمیشن جیسا ہوگا جیسا کہ ہمیشہ ہوتا آیا ہے پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے ان تحقیقاتی کمیشن سے تاریخ میں اتنے تحقیقاتی کمیشن آئے ہیں لیکن ان کا ریزلٹ آج تک کوئی سامنے نہیں آیا حمودر احمان کمیشن سے آپ شروع ہو جائیں اس کا ریزلٹ کیا تھا زیرو ایبیت آباد واقعی کے حوالے سے کمیشن بنایا گیا زیرو ریزلٹ پھر مارل ٹاؤن واقعی کے حوالے سے بنایا گیا زیرو ریزلٹ بینظیر بھٹو قتل کیس کے حوالے سے کمیشن بنایا گیا اس کا ریزلٹ کیا تھا زیرو آج تک اس کی تحقیقات سامنے نہیں آ پائی ہیں بے شک تحقیقات کی گئی ہوں گی تجاویز دی گئی ہوں گی لیکن وہ سامنے نہیں آ پائی ہیں کہ کیا ہوا کیسے ہوا تو کیا یہ چیزیں سامنے آئیں گی اب اس میں اگر قاضی فاجزی صاحب واقعی پورازم ہیں تو یہ ٹرنڈ سیٹر بھی بن سکتا ہے دو ماہ کا اگر انہیں وقت دیا گیا اور اگر دو ماہ کے بعد یہ تمام چیزیں باقی طور پر سامنے آ جاتی ہیں تو یہ ایک ٹرنڈ سیٹ ہوگا پاکستان کی تاریخ میں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ صرف آنکھوں میں دھول جھوکنے کے مترادف ہو صرف آنکھوں میں دھول جھوکے جاری ہو کہ یہ معاملہ جس طرح سے نگران حکومت اپنے سر سے اتار پھینکا ہے اور یہ کمیشن تشکیل دے دیا ہے جس میں سابق آئی جس شامل ہیں اگر اس میں کوئی ریٹارڈ جنرل شامل ہوتا یا اس طرح کا کوئی اور باہتر شخصیت موجود ہوتی تو ہم کہہ سکتے تھے یہ تحقیقات بھی کرے گا اب آگے آ جاتے ہیں عمران خان اور برشا بی بی کے وقلہ کے جانب سے اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پر عدم اعتماد کیا گیا ہے کیس کی سمات کے دوران جو عمران خان کی لیگل ٹیم ہیں ان کی جانب سے یہ اعتراض اٹھایا گیا کہ جو جسٹس آمیر فاروق ہیں ان کے سامنے جو بھی ہمارا کیس آتا ہے تو ایک ہی طرح کے فیصلے آتے ہیں اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جو سائفر کا معاملہ ہے وہ جسٹس میاں گلسن اورنگزیب اور جسٹس سمن امتیاز رفت کی دو رکنی بینچ کے سامنے لگایا گیا تھا وہاں پر عدالت میں یہ کہا گیا کہ جی ٹرائل جو ہے وہ جیل میں نہیں ہو سکتا اس کو قلعدم قرار دیا گیا لیکن اسی دن اسی عدالت میں جسٹس آمیر فاروق کے سامنے کیس جاتا ہے شاہ محمود قریشی کا اور اس میں حکم نامہ جاری کرتے ہیں کہ چار ہفتوں کے اندر یہ سائفر کا معاملہ جو ہے وہ نمٹایا جائے تو اسی چیز کا وہاں پر ذکر کیا گیا عمران خان کی لیگل ٹیم کے جانے سے جس پر جسٹس آمیر فاروق نے کہا کہ یہ ویسے تو ایک نامناسب سی بات ہے لیکن چلیں دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا کر سکتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس عدم اعتماد کے بعد کیا کوئی اور بنچ لگایا جاتا ہے کیا وہاں پر یہ معاملہ سنا جاتا ہے یا اس اعتراض کو مسترد کر دیا جاتا ہے دوسری طرف عمران خان صاحب نے اپنی لیگل ٹیم کو بارہا یہ کہا گیا کہ جسٹس آمیر فاروق کے خلاف سپریم جوریشل کاؤنسل میں شکایت درش کروائیں ریفرنس تو دیفنیٹلی وہ نہیں دار کر سکتے ہیں لیکن شکایت درش کروانے کے حوالے سے کہا گیا ہے اس سے پہلے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے حوالے سے بھی شکایت ایک سپریم جوریشل کاؤنسل میں زیر سمات ہے اور ان سے بھی جواب مانگا گیا ہے تو جسٹس عمر فاروق کے حوالے سے بھی ایک آ گیا کہ وہاں پر شکایت درش کروائی جائے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس معاملے کو عدالت کس طرح سے ٹیک اپ کرتی ہے اور عمران خان کی جو لیگل ٹیم ہے وہ کیا سٹریٹیجی اپناتی ہے شیخ رشید صاحب آئے تھے عدالت میں اور اس موقع پر ان کی جانب سے بہت سی باتیں کی گئیں چلے کے حوالے سے جس طرح سے وہ بات کرتے رہتے ہیں کہ جی میرا چلہ تھا اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ چل رہی تھیں تو صحافی کے جانب سے یہ سوال کیا گیا تو اس کے جواب میں شیخ رشید صاحب نے کہا کہ جی کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک بار پھر سے چلے میں چلا جاؤں تیسرے چلے میں چلا جاؤں چلا کاٹنے چلا جاؤں اس پر صحافی نے کہا نہیں نہیں شیخ صاحب ہم بالکل نہیں چاہتے کہ آپ جو ہے وہ چلا کاٹنے کے لیے جائیں ہم آپ کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں تو شیخ رشید صاحب کو یہ بات اتنی پسند آئی اتنی پسند آئی کہ اور پیار آیا صحافی پہ کہ اس کا نہ مو چھوک لیا انہوں نے تو یہ ویڈیو بڑی وارل ہو رہی ہے آج سوشل میڈیا پہ اور یہ تصویریں جو ہے وہ وارل ہو رہی ہیں تو اس بارے میں شیخ رشید صاحب خاصے خوش دکھائی دیئے مصطفی نواز کھوکھا جو کہ سابق سینیٹر ہیں پاکستان بیپلز پارٹی سے ان کا تعلق تھا لیکن پھر وہ باقی ہو گئے تھے انہوں نے ایک بات کی ہے موجودہ جو حالات چل رہے ہیں سیاسی حالات خصوصاً میاں نواز شریف کے حوالے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب دو ہزار اٹھارہ میں عمران خان کی گورنمنٹ آئی تھی پانی میں دودھ ملانا پڑے گا یعنی کہ اس حد تک منپولیشن کرنی پڑے گی اس حد تک معاملات کو منیج کرنا پڑے گا کہ پانی میں دودھ ملانا پڑے گا یہ کہہ رہے ہیں مصطفی نواز کھوکھر صاحب اور باپ پارٹی کے ساتھ جو اتحاد ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے میاں نواز شریف کا اس بارے میں تو بہت سی چیزیں بھی کر جا رہی ہیں کہ یہی باپ پارٹی ہے یہی میاں نواز شریف ہیں جو کہ ایک دوسرے کے خلاف تھے پیپلز پارٹی کو اس تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا کہ وہ باپ کے ساتھ اتحاد کر رہی ہے اور باپ کے ساتھ مل کے یہ تمام تر چیزیں کر رہی ہے تو اس حوالے سے وہ ایک بڑا جو ہے وہ مشہور ایک لطیفہ بھی ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں انگریز افسر نے ایک مراسیوں کے بچے کو فوج میں بھٹی کر لیا تو جو مراسی کی ماں تھی بیچاری وہ روتی ہوئی انگریز افسر کے پاس کہی ہو جا کے وہ اس کو کہتی ہے کہ پتر یہ مراسیوں دھبا لیں انگریز افسر کہتا ہے کہ بادشاہ کو جنگ میں آپ کے بیٹے کے ضرورت پڑ گئی ہے تو کیا آپ فخر محسوس نہیں کریں گی کہ آپ کا بیٹا جنگ میں جائے گا تو اس پر اس مراسی کی ماں نے کہا کہ چنگا پتر لے جا فر لیکن بادشاہ نے گل لیتھو تک پہنچ کے یہ تھے پھر دشمن نال صلح کر لو تو یہی حال اب مسلمی قنون کا ہے کہ باپ کے ساتھ اتحاد کیا جا رہا ہے اور اس پر انہیں تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے لیکن ایک سٹریٹیجی کے تحت میاں نواز شریف آگے بڑھ رہے ہیں اور لگ ہی مرائے کہ تمام تر سیاسی جماعتیں جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پر موجود ہوں گی اسی ٹیجسمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ الیکشن میں جائیں گی تو اس کے بعد الیکشن کس کے خلاف لڑیں گے دیفنیٹلی پھر پاکستان تحریک انصاف رہ جاتی ہے اب پاکستان تحریک انصاف کو کتنا موقع ملتا ہے الیکشن میں یہ تو وقت ہی بتائے گا یہ تھی جی آج کی خبریں آخر میں جاتے جاتے ایک اچھی خبر آپ کے ساتھ میں شرک کرنا چاہوں گا امران ریاض خان صاحب کی پہلی پبلک اپیرنس ہوئی ہے وہ ڈسٹرکٹ سیشن کوٹ لاہور میں آئے تھے ان کا ایک کیس تھا ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کے حوالے سے جس میں انہوں نے پیش ہونا تھا اور اس سے پہلے وہ اس طرح سے پبلک پیرنس ان کے نہیں ہوئی تھی مختلف تصویروں میں یا ویڈیوز میں آپ نے انہیں دیکھا ہوگا لیکن آج وہ یہاں پر آئے ہیں اور یہاں پر انہوں نے صحافیوں سے ملاقات کی ہے اور صحافیوں کے ساتھ جو انہوں نے کچھ وقت گزارا ہے بقاعدہ طور پر اپنی سرگرمیوں کا آغاز تو انہوں نے نہیں کیا دیفنیٹلی ان کی صحت ابھی اجازت نہیں دیتی ان کے جو وکیل ہیں میاج فاق وہ بتا رہے تھے کہ جی خاصے ٹیسٹ کروائے جا رہے ہیں عملان ریاض خان صاحب کے اور اب وہ خاصہ بہتر فیل بھی کر رہے ہیں تو صحافیوں نے ان سے یہاں پر بات کرنے کی جو ہے وہ درخواست کی کہ آپ کچھ بات کریں کوئی پیغام دے تو انہوں نے پاکستان زندہ بات کا یہاں پر نعرہ لگایا اور جس جوش کے ساتھ لگایا وہ دیفنیٹلی قابل دیتا تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے ریاض خان بہتر ہو رہے ہیں اور ایک بار پھر سے وہ جلد آپ کو سکرین پر دکھائی دیں گے اپنے درمیان آپ کو دکھائی دیں گے آج کی بیلوگ سے مجھے اجازت دیجئے حلانے کے بعد